موسیقی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضان موسیقی موسیقی خوش آمدیت خواتین وزرات ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی برائے راست و شریعت میں افتار ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میز بان جنوید اقبال حاضر ہے خدمت اور بڑی پیاری سی شخصیات ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں یقینا کسی تعرف کے محتاج نہیں محترم جناب مفتی فاروق علالقادری صاحب محترم جناب سید سمسام علی بخاری صاحب محترم جناب پروفیسر اینوالحق بغدادی صاحب اور محترم جناب سید نور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ساتھ ساتھ محمد ریحان روفی صاحب یا کمال اپنی آواز سے جو ہے وہ مٹھاس گھول رہے ہیں اور مہوش جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کہ کچن کسی طرح سے تیار ہو جائے اچھا جی مہوش میں آپ کے طرف ابھی آؤں گا کیونکہ ایک شکوہ ہے مفتی صاحب کا جو انہوں نے آف دو ریکارڈ کیا ہے مجھ سے وہ میں آن ریکارڈ ذرا سا میں جا کے اس کا مداوہ کرنے کے لیے آنا ہے مجھے تو وہ صحیح صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو خانگاؤں کی درگاہوں کی جو تربیت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کس موقع پہ کہ جہاں ایک سراسیم کی اسی کیفیت ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں کہ کس وقت کس کے ساتھ کیا ہو جائے گا ایک نان نظر آنے والے وائرس کی صورت میں رمضان کی اصل روح کو اسی انداز سے اپنانے کے لیے کہ جس انداز سے اپنانے چاہیے خانگاؤں کو اور درگاؤں کو کیا کردار ہو سکتا ہے دیکھیں جونیت صاحب میں ذرا مختلف سوچ کا آدمی ہوں اچھا ٹھیک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پہلے بھی ایک سوال کیا میں آپ کو کوئی خدا خواستہ کونٹریٹ ڈکٹ نہیں کر رہا آپ نے بھی ناظرین کے لیے سوال کیا بتا کر جائیں یہ جو رونک ہے یا یہ تعداد سے تو نہیں ہے رونک تو آپ کے اندر کی رونک یہی میرا ماننا ہے اور آپ کے لگاؤں کی رونک ہے کہ آپ کا لگاؤں اس کے ساتھ کیا ہے اس کے حبیب پاک کے ساتھ کیا ہے اہر بیت اتھار یہی میرا ماننا اور آپ کے لگاؤ کا لیول کیا ہے ٹیسٹ تو آپ کری نہیں سکتے آپ نے تو اپنی نیاز پیش کرنی ہے اللہ پاک کے حضور اس کے حبیب کے حضور اور اس کے حبیب کے متعلقین کے حضور اور نیاز قبول آپ کی کرنی ہے ان ہستیوں نے اور مولا کریم نے جو کسی کا موتاج نہیں تو بات یہ ہے کہ رونک تو آپ نے اندر لگانی باقی رہ گیا ہے وائرس لیکن وائرس کو سیریس آپ کو لینا چاہیے مفتی صاحب یہاں ہیں بیٹھے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے دور میں یا آپ سے پہلے آنے والے نبیوں کے دور میں حالانکہ یہ پہلا بھی میرے عقیدے میں وہ ڈیویٹے بلے میں تو اول و آخر کو ماننے والا ہوں تو میں گزارت سے آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس میں جو بھی سرکار سے پہلے جن کا ظہور ہوا اس طرح کہہ لیتے جن انبیاء کا ظہور ہوا عام آنکھ کے لیے ان کے بھی ہی آتے رہتے تھے خدا کی پناہیں بھی مانگتے تھے لوگ آج بھی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے اللہ سے اور جو ایس او پیز ہیں جو بھی اس وقت طب کے ماہر تھے آج کل ڈاکٹرز ہیں ان کے ذریعے آپ کو کرنا چاہیے مگر اس کو آپ کی عبادت سے پرے جانے کا آپ کو نہیں بنانا چاہیے کہ ہم نے عبادت نہیں کرنی جب باقی سے آپ کچھ کر رہے ہو تو عبادت کیوں نہیں کرنی ایس او پیز کے ذریعے کرنی دوسرا آج کل میں نے بہت سارے لوگ ایسے دیکھیں کہ نہیں کی مسجد میں نہیں جائیں کہ یہ خدا نخواستہ کو کفر ہے یا ایسے ایسا نہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں کعبہ شریف اور مسجد نبوی شریف سے زیادہ حرمت والی جگہ کیا ہو اور اگر وہاں پہ روزہ اور نماز ایس او پیز کے ساتھ ہو رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ میرے رب کو یہ منظور ہے کہ اس وقت ایسا ہو اور اس کا نتیجہ کیا ہے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا نماز روزے اپنے لیے کریں مخلوق خدا کا خیال کریں تاکہ وہ راضی ہو جائے اور آپ کی رون سوال اور ہی پیدا ہو جاتا ہے میں آگا ہوں ایک اور جو دوسری انتہائی کیفیت ہے وہ کیا ہے کہ جہاں شاپنگ مالز کھلے ہوتے ہیں جمع غفیر شاپنگ مالز میں جا رہا ہے پکوڑوں کی سماسوں کی دکانیں جو کھلی ہوئی ہیں اس پہ جمع غفیر لگا ہوا ہے میرا خیال ہے کہ اس سے مورہ ہو کے ہمیں اس بات کو میرے خیال زیادہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس وقت من حیث المجموعی میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی طرف جانا چاہیے سر میں آپ کو وہی کلیکٹیو توبہ کی طرف جانا چاہیے کلیکٹیو توبہ کریں اپنا آپ تو سیدھا کریں کلیکٹیو تو اللہ کریں کہ ہم قوم کا بھی بنیں صحیح اپنا آپ تو سیدھا کریں کولیکٹیو توبہ اس کی بارگاہ میں تو توبہ پہنچے گی نا ہر بند ہیں آپ کولیکٹیو کرتے کرتے وہ آدھے کہیں گے جی آدھے فرقے والے یہاں توبہ کریں گے آدھے والے یہ کریں گے ہرات تو ہمارے یہ ہیں بات یہ ہے کہ آپ اپنا آپ تو سیدھا کریں جو بھی آپ جس کے بھی ماننے والے ہیں جو بھی کرنے والے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو تو سب ماننے والے ہیں وہاں تو اتفاق کریں وہاں اتفاق کر کے اپنے آپ کا جو اندر کا آپ کا جن ہے پہلے اس کو قابو کریں باقی مولا کریم سب خیر کر دے گا دوسری بات میں آپ کو ارث کروں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو رحمت المسلمین نہیں کہا گیا نا رحمت العالمین کہا گیا بلکل ایسا ہے اس لیے کہ وہ سب کے لیے رحمت ہیں بلکل پھر مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہیں میں عالمین کو آپ ذرا غور کر لیں کیا وہ ایک یا دو جہان پر بات کرتے ہیں نہیں نہیں وہ تو ظاہر ہے اچھا وہ بات آبادے لوگوں کو پتا ہی نہیں وہ سمجھتے ایک یہ ہے ایک وہ ہے عادت سے بہت زیادہوں کو نہیں پتا ہے عرض یہ ہے کہ کہاں پہ سرکار نے جو بھی سبق ہمیں دیا ہے وہ محبت کا دیا ہے وہ اس کی طرف رجوع کا دیا ہے وہ سیلف کریکشن کا دیا ہے اور یہ کسی کی تکلیف پہ نہ نبی کریم کی ذات نہ اکابرین امت نہ اہل بیت اتحار نہ صحابہ اکرام کوئی کسی کی تکلیف پہ کچھ نہیں ہوا جو سسٹم آپ کو دیا گیا ہے وہ اپنی کریکشن کا دیا گیا ہے تاکہ آپ کا معاشرہ ایک محذب اسلامی اخوت محبت والے معاشرے کے تحت چل سکے یہ جو سیلف انیلیسز ہے صحیح صاحب یہ بتائیے یہ کس حد تک آج ہمارے اندر آپ سمجھتے کہ ختم ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنا احتساب سب سے پہلا کرنا چاہئے یہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس اصل بات یہ نا ہم فنگرنگ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ نے غلط کی آپ نے غلط کی میں آپ دونوں سے معذرت سے ایک لفظ میں معاف کیجئے گا محلی بیٹی جو احساس زیاں ہے نا وہ پیدا کریں آپ نے زائع کیا کر دیا زائع کیا کر دیا واہ کیا اچھی بات ہے یہ مہینہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ہے کہ یہاں ہم ایک دوسرے کے لیے احساس پیدا کر سکتے ہیں واہ واہ خمخاری کا مہینہ کا ہے دیکھیں نا جو وبا ہے جو مصیبتیں ہیں اس وقت جسے اشیاء صاحب نے فرمایا ہم خود تو شما جلائیں اپنی ہم خود تو جھکیں خود تو پناہ مانگیں خود تو معافی مانگیں پھر میرے مجھے دیکھتے ہو میرا بیٹا بھی مانگ لے گا میرے بیٹے کو دیکھتے ہو اس کا دوست بھی مانگ لے گا صحیح بات اس کو دیکھتے ہو چار دوست اور مانگ لے گا ہم شروعات تو کریں ہم شروعات کرنے سے دیکھتے ہیں اچھا میرا اپنا مان نہیں ہے ظاہر ہے اس وقت صحیح صاحب بیٹھیں یہ میں لیبرٹی لے رہا ہوں سوال آپ سے کر رہا ہوں سوال بنتا اس سے تھا سوال اس لئے آپ سے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑی سے ہم ذرا گفتوگو اور مزید آگے کریں ہم حکومتی سطح پہ چار جمعے ہمارے پاس موجود ہیں رمضان میں مفتی صاحب اگر ہم ان چاروں جمعوں کو جو ہے وہ باقاعدہ توبہ سے مربوط کر دیں کہ پورا پاکستان اجتماعی طور پر توبہ کرے گا رمضان میں ویسے ہی نفل کا سواف فرض کے برابر فرض جو ستر گناہ بڑھ جاتا ہے اس سے بڑی بات ہی کھو نہیں ہے نا اس سے بڑی بات ہی کھو نہیں ہمیں آنا چاہیے یہ کہاں بھی گیا ہے یہ تو کل بقاعدہ ڈیریکشن آگئی ہے مگر ڈیریکشن آئی ہے حکومتی توبہ قبول ہونی ہے اپنی یہاں سے سچے ہیں کہ نہیں حکومت کی تو ماننی بھی نہیں حکومت نے تو ایک آپ کو سجیشن دیا ہے یا ڈیریکشن دیا ہے کہ یہ کرے بات تو یہ کہ پھر میرے بھائی ایک اور برز ہے نا یہ فیصلہ کس نے کر رہا ہے کہ اس کی بارگاہ میں مقبول کون ہے ہم تو ایک دوسرے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے کیا پتا جو بچارہ آپ کا پروگرام دیکھنے کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو ابھی بھی جا کے کسی کی جوتی میں ٹھانگا لگا رہا ہو تو پھر جا کے اس کا دورہ جلے لیکن سجی طرح ایک بات ایک بات تو ضرور ہے نا کہ پہاڑ کی چھوٹی سے برف پیگلتی ہے ٹرینڈ سیٹرز جو ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت کو دیا اب آپ مناسب پر بیٹھے نا باتی ہے آپ کا کہا اور ہے آئیے ملکز اللہ کو راضی کرتے ہیں کوئی افتاد ہے کوئی پریشانی ہے میں آپ سے ایک حضر کروں بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے اور لوگوں کے لیے کوشش کرنی ہے کہ لوگ آپ کی بات سنیں تو ایک تو اپنی پارسائی کا تذکرہ چھوڑ دیں بلکہ ٹھیک ہے دوسرا اپنے آپ کو برتر و عالی سمجھنا چھوڑ دیں دل سے دل سے زبان سے نہیں دل سے تیسری بات یہ کہ دوسرے کی بھی بات سننے کا حوصلہ پیدا ہے بلکہ سے بہت چی بات اس میں کوئی دوسری رائے ہوئے نہیں سکتی صحیح صاحب یہ بتائیے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی ذرا بتائیں کہ آپ کی چونکہ فیکلٹی ہے اور اس فیکلٹی میں اس خاص طور پر جو فلم انڈسٹری کے اندر کس طرح سے رمضان کا اتمام ہوتا ہے روزوں کا افتار کا خاص طور پر اب تو میرا خیال ہے ظاہر ہے سپیس کے معاملات کی ویسے بہت سے چیزیں تبدیل ہو گئے لیکن کچھ عرصے تھے تو فلم انڈسٹری کا جو رونکے ہیں وہ تو ختم ہو گئی لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ایٹیز کی یا نائنٹیز کی اس زمانے میں بڑا اتمام ہوتا تھا اچھا یعنی دو شفٹیں ہوتی ہیں ہمارے فلم میکنگ میں ایک صبح دس بجے سے لے کے شام چھ بجے تک اور ایک سات بجے سے لے کے تین بجے تک تو جو صبح کی شفٹ ہوتی تھی اس پہ خاص طور پہ احتمام ہوتا تھا افتاری کا چار شوٹنگز ہو رہی ہیں سب مل کے احتمام کرتے تھے سارے ایکٹرز سارے ٹیکنیشنز سب مل کے ایک ہی دسترخان پہ وہاں افتاری کی جاتی تھی اور اس کو کے بعد وہیں اجتماعی طور پہ نماز ہوتی تھی اور جو نائٹ شفٹ ہوتی تھی اس میں سہری کا انتظام ہوتا تھا اللہ اور اس کے بعد نماز ہوئی اور سب چلے گئے تو بہت اچھے طریقے سے رمضان کو ویلکم کرتے تھے بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو اصل لطفی رمضان کا یہی ہے کہ جہاں آپ جو ہے وہ اپنے نوالے دوسروں کو دینا شروع کریں اور اپنے دسترخان پہ بٹھا کے لوگوں کو کھلانا شروع کریں جی میں ویش دب دسترخان کی بات آئی تو آپ کا دسترخان کہاں تک پہنچا یہ بتائی جی میرا دسترخان بلکل ریڈی ہے پکوڑے بھی ریڈی ہیں بڑے بھی ریڈی ہیں میٹھے دی بڑے اور ساتھ میں خجور کا شیک بھی ریڈی ہے اچھا آپ مسئلہ پتا ہے کہ مفتی صاحب نے آف دی ریکارڈ شکوہ مجھ سے کر دی ہے اب یہ شکوہ پورا کرنا پڑے گا میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ایک گلاس میرے لئے رکھ دی جیگا مفتی صاحب نے کہا آپ نے زیادتی کیے آپ نے صرف اپنا خیال رکھا میں اعتجاج کرتا ہوں اس بات کے اوپر میرے اعتجاج کو ریکارڈ کیا جائے اور آف دی ریکارڈ انہوں نے بھرپور اعتجاج کیا ہے میں آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں انہوں نے اعتجاج کیا ہے بلکل اور ان کا گلاس ریڈی ہے سامنے رکھتے ہوئے اب ایک کی جگہ آپ کو کم از کم سید صاحب سید صاحب دو تو سید صاحب آنے ہیں میں بھی اعتجاج کرنے ہوں میرا گلاس بھی رکھتا ہے سیدوں کو تو پانی بھی دے دیں بہت ہے تو یہ ایک باقاعدہ اعتجاجی سلسلہ بن چکا ہے لہٰذا آپ کو زیادہ گلاسز بنانے بڑھیں جی بالکل میں براد ہی تھی تینکیو تینکیو جی بہت شکریہ تو جناب والا اب ہم آتے ہیں اس سلسلے کے جانب ناظرین کہ اس وقت موقع چونکہ ظاہر ہے دعاوں کی قبولیت کا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آئے ہائے ہائے اگر کوئی اس وقت ہمیں یہ کہہ دے صاحب کہ آپ کو لکھ کے دیا جا رہا ہے مطلب یہ بالکل کہ جی آپ کو یہ سند مل گئی ہے یہ فرض کیجئے یہ پلوٹ آپ کا ہو گیا ہے یہ پلوٹ آپ کا ہو گیا ہے اور آپ کے نام پہ جو ہے کاغذات بھی تو میرے خیال اس سے بڑی کوئی این الیقین والی بات نہیں ہے سرکار علیہ السلام کے فرمان سے بڑھ کے کچھ حق ہو نہیں سکتا میرے سرکار کے فرمان کے فرمان مطابق افطار کے وقت سمندر کی ساری مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہیں اب سوچئے کوئی گنتی ہے مچھلیوں کی ہے یا نہیں ہے یا نہیں بیانڈ دی امیجنیشن ہے تو عربوں کی تعداد میں جس کے لیے مچھلیاں دعا کریں وہ وقت اس وقت ہے آئیے ناظرین ہم سب مل کے مفتی صاحب موجود ہیں قصیدہ غوثیہ دل سے سر کو جھکا کر پڑیے گا اور پھر انشاءاللہ جو اجتماعی دعا کرنے والے ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے گا جی مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ یہ نائنٹی ٹو چینل کی سعادت ہے کہ ہر سال افطار کے وقت غوث العظم حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا برکات سے لبریز قصیدہ غوثیہ پڑا جاتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاک ناموں کا ذکر وہ پھر دعا ہوتی ہے آئیے ہم سب مل کر کسیدہ غوثیہ سنتے اور پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدینا و مولانا محمد معدن الجود والقرم والی و بارک وسلم یا شاہ جیلا سقان الحب کا ساتل وسالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی ساعت و مشتل نحوی فی قوس الفہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لصائر لقطاب لمو بحالی وادخلوا والتم رجالی وهم واشربوا والتم جنودي فساق القوم بالما في ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولانلتم علو واتصالی مقامكم لعلا جبع ولكن مقامی فوقكم ما زال علي انا في حضرات التقریب وحدي يصرفني وحسبي ظل جلالی انا الباز واشعب قل شیخ ومن ذا في الرجال عطی مثالی قسانی خلعظم اطراز عزم وطو جانب تیجان الكمالی واطلعنی علی صد قدیم وقلدن وعطانی سوالی وولانی علی الاقتاب جمعا فحکمی نافذن فی کل حالی یا شاہ جیلا 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 قد سفالی یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ یا شاہ جیلہ نظر طلا بلاد اللہ جمعن کا خردلت اعلا حکم التصالی وَكُلْ وَلِيٍ لَهُ قَدَمُ وِنِّ عَلَى قَدَمٍ نبیِ بَدْرِ الْكَمَالِ اللہ مُرِيدِ لَا تَخَوَّاشٍ فَإِنِّ عَزُومٌ قَاتِلٌ عِندَ الْقِتَالِ اَنَا الْجِلِي مُحِدِينِ اسمِ وَأَعْلَامِ عَلَى رَاسِ الْجِبَالِ اَنَا الْحَسَنِ وَالْمَخْدَعْ مَقَامِ وَقَدَامِ عَلَى عُنُكِ الرِّجَالِ وَعَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْهُورُ اسْمِ وَالْجَدِّ صَاحِبُ الْعَيْنِ الْكَمَالِ تَقَبَّلِّ وَلَا تَرْدُدْ سُوَالِ اَغْثْنِ سَيْدِي انْضُرْ بِحَالِ یَا شَاهِ جِيلًا یَا شَاهِ جِيلًا یَا شَاهِ جِيلًا یَا شَاهِ جِيلًا اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم واله وبارك وسلم یَا رَحْمَنُّ يَا اللَّهِ یَا رَحْمَنُّ يَا اللَّهِ یَا غَفَّارُ يَا اللَّهِ یَا غَفَّارُ يَا اللَّهِ یَا سَتَّارُ يَا اللَّهِ یَا رَزَّقُ يَا اللَّهِ یَا رَزَّقُ يَا اللَّهِ یَا رَزَّقُ يَا اللَّهِ یَا سَلَامُ يَا اللَّهِ یَا سَلَامُ يَا اللَّهِ یَا حَيُّ يَا قَيُّمُ یَا حَيُّ يَا طَيُّمُ یَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ یَا مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ یَا غَلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامُ یَا غَلْ جَلَالِ وَالْإِقْرَامُ دِل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگارِ عالم تیرا کروڑ ہا شکر ہے تُو نے ہمس کو ایک مرتبہ پھر اس زندگی میں رمضان دکھایا اور پہلا روزہ نصیب کیا پروردگار تمام اسلامیانِ عالم کا پہلا روزہ قبول فرمالے اے اللہ اس رمضان کو اہلِ پاکستان کے لیے عافیت اور سلامتی کا باعث پلا بلکہ تمام مسلمانانِ عالم کے لیے حفاظت کا امن کا سکون کا استحکام کا اور عزت کا باعث بنا اے اللہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ دعاوں میں شریک ہیں سب ناظرین میں ان کی فیملیز میں ہم میں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفاہ دے دے اے اللہ افطار کے وقت کی دعا تو رد نہیں کرتا میرے مولا ہم سے راضی ہو جا ایسا راضی ہو کہ کبھی نراز نہ ہونا ہم سبز پر ایسی نگاہ کرم فرمانا کہ موت ایمان پر ہو اور کل قیامت جب تیری بارگاہ میں پیش ہو تو تُو ہم سے رحمت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ پیش آئے اے اللہ تمام ناظرین کے گھروں میں اور پاکستان میں رحمت برکت سکون عطا فرما اے اللہ آپس کی رنجشیں ختم کر دے ایک دوسرے کا احترام بخش دے اے اللہ جتنی اختلاف اور انتشار کی وجوہات اور اسباب ہیں ان کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کی توفیق دے دے پروردگارِ عالم ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے اے اللہ پاکستان کو مشکلات سے نکال کر ناقابلِ تسخیر مملکتِ خداوند بنا دے اے پروردگارِ عالم اپنے فضل اور اپنے کرم سے بچوں بچیوں والوں کو اولاد کی طرف سے ٹھنڈی ہواہیں نصیب کرنا کسی کو اولاد کا خصوصاً بچیوں کا غم نہ دکھانا اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے پروردگارِ عالم جو رشتے ڈونڈ رہے ہیں ان کو رشتے دے دے جو جاوب لیس ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ روزگار نہیں تو ہی رزاق ہے رزق کے اسباب مہیا کر دے پروردگار ہمارے ناظرین میں سے جس جس نے میسیجز کیے کالز کر کے ہمیں دعاوں کے لئے کہا تو سب کی مرادیں جانتا ہے سب کی التجائے سنتا ہے تو ہی سب سے بڑھ کر قوت اور طاقت والا ہے سب کی دعائیں قبول فرما سبحان ربکا رب العزت عمّا یسفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِرْحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَرْ امین اللہ تعالیٰ ان دعاوں کو آپ کے ہمارے پاکستان کے امت مسلمہ کے حق پر قبول فرمائے ہمارے ساتھ رہے ہیں ناظرین بسو جاتے ہیں الوٹ کے انشاءاللہ پھر واپس آتے ہیں مراغنا، 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 میرا حُلام آئے میرا اگتا میرا منگتا میرا غلام 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 آئے خدا کرے کبھی تیبہ خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ بیام آئے خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ بیام آئے خدا کرے کبھی تیبہ سے یہ بیام آئے درود سید کولین کے وسیلے سے درود سید کولین کے وسیلے سے میری زبان پہ آتا تیرا ہی نام آئے تیری زبان پہ آتا تیرا ہی نام آئے موسیقی 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 کبھی تیبہ سے یہ بیام آئے میری زبان پہ آتا تیرا ہی نام آئے میں دیکھتا بھی رہوں بس تمہارے روزے کو ہاں میں دیکھتا بھی رہوں بس تمہارے روزے کو جنابِ زہارہ کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے 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 جنابِ زہارہ کا صدقہ ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے پلایا لگا ہڑے آئے تائی حسنے نقب تُبا بیڑا سر آئے بھلا میں زہارہ نہ ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں ہاں غلامِ زہارہ نہ ہوں میں تو علی کا نا کر ہوں ہمیشہ پنج تنی نسبت ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج ہمیشہ پنج ہمیشہ پنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے خدا کریں ابھی تیبا سے یہ بیان آئے خان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ملکِ معروف صناخان جناب محمد رحان حفی صاحب حدیعنات پر کمال ماشاء اللہ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں رمضان پاکستان کی خصوصی براہرات شریعت افطار کا موقع گزرا پہلی افطار گزری اللہ تعالی آپ کے اس پہلے روزے کو جہاں جہاں تک مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے اور جن جن مسلمانوں نے پوری دنیا میں آج پہلا روزہ رکھا ہے اللہ تعالی ان کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور اس روزے کے صدقے سے بس ایک ہی دعا کیجئے صاحب کہ پوری دنیا پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے آغاز کرتے ہیں ناظرین کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج موضوع بنیادی طور پر بڑا اہم ہے کہ قرآن و سنت کی روح سے ماہِ رمضان اور روزہ اب ظاہر ہے اس کی فضیلت اس کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے مجھے علامہ سفوری علی رحمہ کے وہ قول مبارک یاد آتا ہے کہ رجب بیچ بونے کا شابان آپ پاشی کرنے کا اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے تو بات یہ ناظرین یہ فصل کاٹنے کا مہینہ آ گیا ہے اب کمال تو یہ ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ آپ نے اس فصل کی طرح ہی اپنے آسووں سے شابان میں نہیں کی تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے صاحب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے رب تو بڑا کریم ہے وہ تو اس پورے مہینے آپ کو بار بار موقع دیتا ہے ہر بار موقع دیتا ہے رحمت کا اشراع دیتا ہے نہیں مانے مغفرت کا اشراع دیتا ہے نہیں سمبلے غفلت میں رہے دوزخ سے نجات کا اشراع دیتا ہے پھر بھی نہیں سمبلے تو پاش تاک راتیں موجود اور پھر بھی اگر نہیں سمبلے تو پھر لیلت الجائزہ موجود ہے یعنی اس کا ایک ایک لمحہ کرم سے بھرپور ہے صاحب اور یاد رکھئے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ جو قول مبارک ہے اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگر معلوم ہو جائے کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے تو امت یہ تمنہ کرے کہ سارا سال رمضان ہو یہ اتنا اہم ترین مہینہ ہے ناظرین اس کو کھونا نہیں ہے اس میں سونا نہیں ہے اس میں کمر بستہ ہو کر جا کر اپنے رب کو منانا ہے تو آئیے ایک بار پھر آغاز کرتے ہیں ٹیلیفون لائنز آپ کے لئے اوپن ہیں نمبرز انشاءاللہ اسکرین پر آپ کے سامنے نمائع ہوں گے آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں کسی بھی ملک میں کسی بھی شہر میں کسی بھی مولے میں کسی بھی گلی میں کسی بھی گھر میں بس ایک ٹیلیفون کال کیجئے ہمیں جوائن کیجئے جائیے دولوما اکرام موجود ہیں جو سوال آپ رمضان کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے روزوں کے مسائل کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں میں آپ کا منتظر ہوں ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور ممتاز سکولر محترم جناب پروفیسر اینولاق بغدادی صاحب موجود ہیں بغدادی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی مظاہر ہے قرآن کے حوالے سے تو ابتدام رمضان اور روزے کے حوالے سے باتوی مفتی صاحب سے احادیث کیا کہتی ہیں اس حوالے سے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح رزقیت تھا کہ رمضان المبارک کا یہ باورکت مہینہ اور اس کی فضیلت اس سے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب آپ علیہ السلام کے واضح فرامین موجود ہیں اور جنید صاحب یہ سب باتیں کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جب ہمیں تاکہ اس کی جو صحیح اہمیت ہے اس سے ہم اگاہ ہو سکیں اور اس سے کما حق کو فائدہ اٹھا سکیں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من سام رمضان ایمانا وا احتسابا قد غفر لہو ما تقدم من ذنبی متاخرہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے کے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں جو اس کے روزے رکھتا ہے اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ ماف کر دی جاتے ہیں سبحان اللہ اور آپ علیہ السلام کا کیونکہ قیام کی اس میں بات ہے تو آپ علیہ السلام کا ایک اور ارشاد مبارک ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان قد فرض اللہ علیکم سیامہو یہ وہ مہینہ ہے جس کے روزے اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر فرض کر دی اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے قیام کو سنت کر دیا یعنی اس کی راتوں کو قیام فرما کر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ طریقہ وضع کر دیا کہ آپ نے دن کو روضہ رکھنا ہے اور رات کو قیام کرنا ہے اور فرمایا کہ جس نے پھر اس کا صحیح انداز میں روضہ بھی رکھا اور جس نے پھر اس کی راتوں کو قیام بھی کیا کہ وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح کسی ماں نے بچے کو جنا ہو اور وہ بغیر گناہ کے پیدا ہوتا ہے اس طرح وہ شخص بھی جس نے رمضان کا صحیح معنی میں روضہ بھی رکھا اور اس کی راتوں کو قیام بھی کیا اس کے اللہ رب العزت گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ گویا کہ کسرت سے عادی سے مبارکہ اس کی وجود ہیں اور سب سے بڑا سب سے بڑا اس کے لیے یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں ہر کام کے عمل کا ایک عجر ملتا ہے اور بنی آدم کا کوئی بھی عمل ہے فرمایا کہ اس کا ایک عجر ہے اور وہ عجر دنیا میں ملتا اللہ رب العزت نے فرما کہ لیکن یہ روضہ ایک واحد ایسی چیز ہے کہ دنیا کے اندر تو دھیروں سواب اور عجر آپ کو ملیں گے لیکن اس کا اصل عجر وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ رب العزت سے آپ کو مننصیب ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اس بات سے ایک بات میرے ذہن میں آگئی ناظرین وہ آگے کسی موقع پر انشاءاللہ بیان کروں گا لیکن ابھی شامل کرتے ہیں مقصود احمد صاحب پہلے کالر ہمارے ساتھ آزاد کشمیر سے اسلام علیکم مقصود بات جناب مقصود صاحب فرمائیے کیا پوچھا چاہتے ہیں اچھا صاحب میرا سوال یہ ہے میں یہ دولماء اکرام شکریہ میں بیٹھے ہوں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے میرے سام میں آپ ہی ہیں قاضی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بظاہرشی ہے کہ نماز تراوی کی حوالی سے میرا سوال یہ تھا کہ بعض روایات میں یہ بعض علماء کے میں سنوائے کہ نماز تراوی کے ایک صحیحے میں مختلف حدیث میں مختلف روایات ہیں تو میں پوچھنے جیسوں گا کہ کوئی آدمی دن میں روضہ رکھے اور آپ کو تنماز تراوی ادا نہ کر سکے تو کیا روضی تھی ہے یہ بھی کوئی فرق پڑتا ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں بہت relevant question آپ کا بہت شکریہ ناظرین telephone lines آپ کے لئے open ہیں آئیے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں دیکھئے آپ رمضان میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں آپ ہر مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک ٹیلفڈ کال کے ذریعے سے بات کیجئے محمد موسیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب جی اسلام علیکم وآلہ علیکم السلام جناب مولانا صاحب سے بات کروا دیں حضور آپ کی آواز مولانا صاحب بلکل سن رہے ہیں محمد موسیٰ صاحب کہاں سے کال کر رہے ہیں جی محمد موسیٰ فرانس سے بول رہا ہوں میں نے مولانا صاحب سے سوال کرنا تھا کہ نمزان کا پہلا جمعہ جب آتا ہے تو اس میں کیا عبادت کرنی چاہیے بالکل ٹھیک ہے پہلے جمعہ کی عبادت آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اب اس میں دیکھیں سوالات میں ڈیورسٹی بھی آئے گی اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سی باتیں ہوں گی جو یقیناً کنفیوزن جو ہیں آپ کے ذریعے سے دور ہوں گی پہلا تو یہ کہ نماز تراوی ایک سجدے پہ انہوں نے سنائے کے روایات پر آتا ہے کہ ڈیڑھ ہزار نکیاں ملتی ہیں فضائل کے حوالے سے ضرورت آئیے کہ اس نے کسی نے روزہ رکھا اور اس کے بعد اگر تراوی ادا نہیں کی تو کیا کیا اس نے روزہ رکھا اور تراوی ادا نہ کی تو اس کا روزہ مکمل ادا ہو گیا اس کے روزے پر کوئی حرج نہ ہوا تناواز تراوی ادا کرنا سنت موقعہ ہے اس کا اپنی جگہ عجر ہے اس کو ادا کرنا سعادت ہے اس کو ہلکہ نہ سمجھا جائے اس کو چھوڑنے کی عادت نہ بنائی جائے نبی کریم علیہ السلام نے اسے ہر سال ادا فرمایا اس وجہ سے اسے سنت موقعہ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی اس کا التظام کیا اس پر موازبت اختیار فرمائی تو یہ سنت موقعہ کے درجے میں ہیں سنت موقعہ اگر کسی وجہ سے ایک دو مرتبہ رہ جائے تو گنجائش معافی کی ہوتی ہے لیکن اگر اس کو عادت بنایا جائے تو یہ بڑی محرومی کی بات ہوتی ہے بلکہ صحیح ہے اچھا جی دوسرا سوال محمد موسیٰ صاحب کا کہ پہلے جمعہ کی عبادت رمضان کے کیا ہونی چاہیے پہلے جمعہ میں ایک تو آپ پنجگانہ نماز اور نماز جمعہ یہ پورے اعتمام کے ساتھ پڑھیں اس کے ساتھ جو نماز شراق چاشت ہے وہ ادا کریں اور نماز جمعہ سے قبل یا بعد صلات تسبیح ادا کریں اور اس کے ساتھ سورة واقعہ اور سورة القحف پڑھنے کی کوشش کریں اور جب آپ جمعہ پڑھ لیں تو جمعہ کی جو پہلی ازان ہے اس کے بعد خاص طور پر دعا کریں وہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اچھا اس میں ایک اور بات ذرہ سا یہ فرمائیے گا وہ جو خطبوں کے دوران جو ایک گیپ آتا ہے اس میں بھی دعا کا اعتمام کرنے چاہیے اس میں بھی چونکہ وہ خطبہ جو عربی خطبہ ہوتا ہے اس کے دوران دعا کو قبولیت کا وقت قرار دیا گیا اس میں کوشش یہ کریں کہ آپ انہمہ کے ساتھ بیٹھے رہیں اور دل ہی دل میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں واہ واہ وہ مالک تو دلوں کے بھی سبحانہ ایک بات اور فرمائیں تاکہ انہمہ بھی قائم رہے اور دعا بھی ہو جائیں میں ذرا تھوڑا سے اس معاملے میں حریص ہوں آپ نے فرمایا صلات و تذبیح کا اعتمام جمعے کے بات کریں کیا ہی اچھا نہ ہو کہ اگر آپ یہ فرمائیں کہ اس میں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روز کی بنیاد پہ وقت نکال کے اگر صلات و تذبیح کا ہے خاص طور پر رمضان میں تو کتنا کمال ہو جائے گا کیا فرمایا یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے جیسے حدیث یہ میں فرمایا کہ روزانہ پڑھو نہیں تو ہفتے میں ایک دن یہ نہیں کر سکتے تو مہینے میں ایک دن یہ بھی نہیں کر سکتے تو سال میں ایک دفعہ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ لیکن سب سے اعلیٰ درجہ کیا بیان فرمایا روزانہ ایک روزانہ اعتمام کر لیں اور ایک بات مجھے اور ذہن میں آگئی کہ جمعہ والے دن ماں باپ میں سے اگر کوئی فوت ہو گیا ہے اور آپ کے ان کی قریب قبر ہے اسی شہر میں آپ رہتے ہیں تو اثر کے بعد ان کی قبر پر جانا سبحان اللہ بعض ہوایات کے مطابق حجوں کے ثواب کے برابر قرار دیا گیا ہے سبحان اللہ کیا کم مال بات ہے یہ جمعہ والے دن جائیں گے تو رمضان شہیف کی مناسبت سے ستر گناہ جر ہے اللہ اللہ مڑی سعادت ہوگی بہت اچھی بہت اچھی بات ہے یہ تو بس سمر لیجئے کہ آج آپ نساب بنا لیں اپنا کہ ہر جمعہ کو انشاءاللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی قبر پر تو ضرور جائیے وہاں پہ جاکی ان کو سلام کیجئے ان سے گفتگو کیجئے میرا تو ماننا یہ ہے کہ ماں باپ کبھی مرتے نہیں ہیں بس وہ ہماری نگاہوں سے اجھل ہو جاتے ہیں اور وہ انتظار کرتے ہیں کہ میرا راج دولارہ میرا پیارہ میرا شہزادہ میرا لال کب آئے گا اور کب میں اس کو دیکھوں گا ایک کالر ہمارے ساتھ ہے محمد عرشد صاحب حارون عباسی اسلام علیکم اسلام علیکم جناب آپ کی آواز میں دسٹوشن آپ کی آواز میں دسٹوشن معافی چاہتا ہوں میں آپ کی کال ڈراپ کرنا ہوگی خورم صاحب واکینڈ سے مارے ساتھ ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جناب علیکم اسلام جی میں نے یہ سوال کیا تھا ہلو جی جی فرمائیے میں نے سوال علیکم اسلام خورم صاحب ٹیلویشن کے آواز کو بن کر دیں جی میں نے سوال یہ کیا تھا میری میسیز ہیں وہ روزہ رکھتی ہیں تو ان کی طبیعت شام کو افتاری سے پہلے خراب ہو جاتی ہے کامپٹنگ شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں کیا مطلب وہ روزہ پھر رکھیں یا نہ رکھیں یا پھر کس طریقے سے مطلب اس کو پورا ہے ان کے خدا نہ خاصتا کوئی اور بیماری کا کوئی سیوئر مسئلہ ہے نہیں نہیں بس وہ سے میری کی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی طبیعت شام کو افتاری سے کوئی آدھا پونہ گھنٹہ پہلے خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے آچھا ٹھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ نے میجوائن کیا مطلب اس کا یہ ہوا کہ ان کی طبیعت اس درجے کی خراب نہیں ہے اسی لیے وہ سارا دن سہولت سے گزار لیتی ہیں افتار کے قریب ممکن ہے بوخ زیادہ ستاتی ہو طبیعت خرابی کی طرف جاتی ہو بلکل ٹھیک ہے صبر کریں روزہ مکمل کر لیں چند دن ہی کا یہ مہینہ ہے تو پھر اس کے بعد ممکن ہے یہ سعادتیں کب نصیب ہوں تو کوشش تو یہ کریں یہ برداشت کریں اور کسی ڈاکٹر سے ایسی میڈیسن لیں کہ یہ جو آدھا گھنٹے کا وقفہ ہے یہ آپ کی سہر کے وقت کی میڈیسن یہ وقت بھی نکال دے اور آپ روزہ کی سعادت حاصل کر سکے بلکل ٹھیک ہے جی محمد عاصف صاحب علی پور سے ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی والیکم سلام سر جناب میرا سوال یہ ہے جی جی سر میرا سوال یہ ہے کہ پریگنٹ عورتیں ہیں جو حمل شدہ عورتیں ہیں تو والیکم سلام سارا آواز آ رہی ہے حضور بلکل آ رہی ہے ٹی وی کے اگر آپ کو آواز بند کر دیں گے تو میں اور آپ سلام دعا نہیں کرتے رہیں گے بند کر دیں یہ حمل شدہ عورتیں ہیں جن کو حمل ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے روزے رمضان کے روزے کے لیے کیا حکم ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا جناب پروفیسر صاحب یہ بتائیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو اجری میں جب روزے فرض ہوتے ہیں تقریباً نو رمضان آپ نے ظاہری طور پر گزارے بات یہ کہ جن کے صدقے رمضان ملا جن کے صدقے روزے ملے اور جن ہی کے صدقے یہ رمضان بھی شفاعت کی گزارش کرے گا جن کے صدقے روزے بھی سفارش کریں گے ذرا ان کا طریقہ کیا تھا رمضان گزارنے کا یہ تو بتائیے سبحان اللہ دیکھیں جی سب سے پہلے میں نے جس طرح ابتدا میں بھی یہ رض کی تھی کہ آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے لئے بڑے حریص ہوتے تھے اور رجب المبارک سے ہی رمضان المبارک کے مہینے کا انتظار شروع فرما دیتے تھے سبحان اللہ اور احتمام یہ ہوتا تھا کہ شعبان میں پورے روزے رکھے جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آپ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے کہ جب جبریل آمین رمضان المبارک کے مہینے میں کیونکہ پورا مہینہ آپ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمایا کرتے تھے تو جب رمضان کے مہینے کی نیت سے اور پہلی بار جبریل آمین آپ کے پاس آتے تو سید آشاء فرماتی ہے کہ اس دن سے آپ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو سخاوت اور مال تقسیم کرنا اور غریب پروری کا جو انداز تھا وہ کہتے ہیں کہ تیز آندی سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ آپ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے تو ایک تو یہ ہے کہ رمضان اور مبارک میں ہمیں آپ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے جہاں ہم نے روزہ رکھنا ہے وہاں ہم نے اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ان غریب پرور لوگوں کو بھی بہت اچھی بات اپنی ان خوشیوں کے اندر ہم شریک ٹھہرائیں اور اپنی افطاریوں کو کم کر کے کم از کم ان کے دکھوں کا دعویٰ بھی کرنے میں حضب اپنی لیوش افطار پارٹیوں کو تھوڑا سا کم کر کے دوسروں کا خیال کرنے سے شری کر لیا جائے پھر آپ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ علیہ وآلہ وسلم شدہ مئذہ رہو کہ آپ اپنی کمر قس لیتے ثم لم یرجع علی فراش حتیان صالحہ پھر کبھی لوٹ کر فراش یعنی اپنے بستر مبارک پر دوبارہ نہ آتے جد تک کہ رمضان گزر نہ جاتا یعنی یہ کتنا اہم جملہ ہی ہے یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے نوجوان اور بالخصوص تراویوں کے اوپر جب بات ہوتی ہے اس وقت ہم یہ بہانے تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نماز تراوی پتہ نہیں واجب ہے فرض ہے سنت ہے آٹھ ہیں چار ہیں بیس ہیں تیس ہیں کیا ہے تو بہانے تلاش کر کر کے ہم اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے رمضان مبارک کے اندر جو نفلی عبادات ہیں ان کی اتنی کسرت فرمائی کہ سیدہ فرماتی ہیں کہ اتنی تینوں عشروں کے اندر اور برخصوص آخری عشرے کے اندر آپ اتنی محنت کرتے ریاضات کے اندر اور عبادات کے اندر کہ میں نے زندگی میں کسی اور مہینے کے اندر آپ کو اتنی ریاضات اور عبادات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو یہ بابرکت مہینہ ہے اس کے اندر ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اسے برپور اہم چیز کیا ہے اصل یہ ہے کہ جو آیت کریمہ شروع میں مفتی صاحب نے تلاوت یہاں پر کی تھی کہ کتب آلیکم السیامک ما کتب آلاللہذین من قبلكم لعلکم تتکون یہ جو لفظ تقوی ہے تو وہ رمضان کا اصل حدف کیا ہے یہ ماری پوری زندگی کو شامل ہے زندگی کو کس طرح شامل ہے تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ آپ جو اللہ رب العزت نے آپ کو احکام دیئے ہیں ان احکام کو بجاہ لائیں اور جن جن سے اللہ رب العزت نے منع کیا ان سے روک جائیں تقوی کی ایک تعریف یہ ہے تو گویا کہ یہ ایک مہینہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ان تمام امور کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہم رب کے قریب ہو جائیں اپنے گناہوں کو بخشوا لیں بوری صلی اللہ علیہ السلام کی اس سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہی قیام اللہ علیہ فرمال ہے سبحان اللہ جی ظاہر ہے علماء کرام موجود ہیں میں تو طفل مکتب ہوں لیکن ایک تقوی کی تعریف کچھ من جیسے طفل مکتب کے پاس بھی ہے وہ اس طرح کی کسی نے پوچھا کہ طقوی کیا ہے کہا کہ پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دو پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دو دوسرا قدم تمہیں متقی بنا دے گا اور کسی نے پوچھا کہ جنت میں داخل ہونے کا راستہ کیا ہے کتنی دور ہے کہا کچھ نہیں پہلا قدم اپنے نفس پر رکھ دو دوسرا قدم تمہیں داخل جنت کر دے گا ہمارے ساتھ رہیے ناظرین ایک نقطہ ہے جو بغداری صاحب نے بیان کیا تھا میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے انشاءاللہ اس پر کلام کروں گا بریک کے بعد آپ کو بتاتا ہوں بڑے بڑے دپارٹمنٹل سٹورز آج سیل لگاتے ہیں ناظرین لیکن ایک سیل جو ہے وہ قدرت نہیں لگائی اس پر کلام کریں گے ہمارے ساتھ رہیے خواتین وزرات ایک بار پھر رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پہ میں حاضر خدمت ہوں موضوع ہے قرآن سنت کی روز سے ماہ رمضان اور روزہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں پہلے ان کو شامل کرتے ہیں پھر ایک بات آپ سے کرنی ہے وہ انشاءاللہ ارز کرتا ہوں رضا نقوی صاحب جنگ سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم موالیکم السلام سب جنرلی صاحب کیسے ہیں جناب جیرمداللہ آپ ٹھیک ہیں جناب نقوی صاحب ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت خوبصورت چل رہا ہے اللہ اللہ جی بہت شکریہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا ایک چھوڑا سوال یہ ہے کہ کیا کرونا بیکسین جو ہے وہ روزہ کھالت میں لگوایا جا سکتے ہیں بڑا امپورٹن بڑا ریلیمنٹ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تو جناب میرز یہ کر رہا تھا ناظرین کہ یہ کیسا فضل ہے میرے رب کا آپ یہ دیکھئے دنیا میں جو دپارٹمنٹل سورز میں آپ جاتے ہیں یا جب وکیشنز آتے ہیں تو مکتی صاحب سیل لگتی ہے نا بائی ون گیٹ ون فری لگتی ہے کہیں 25% آف ہوتا ہے کہیں 10% آف ہوتا ہے کہیں وہ اپ ٹو 25% اپ ٹو 50% اپ ٹو 75% وہ مختلف سیلز ہوتی ہیں یا دنیاوی سیلز اچھا انسان چونکہ لالچی ہے تو وہ فوراں اس سٹور میں دورتا ہے جہاں پر جو فلیٹ سیل ہوتی ہے یا فلیٹ 50% ہے جو آئیٹم لینا ہے فلیٹ 50% میں 75% میں مل جائے گا ناظرین کرام خدرت کا بھی ایک دپارٹمنٹل سٹور ہے اور وہ دپارٹمنٹل سٹور ویسے تو پورے سال ہی سجا رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے جب بندہ ندامت کے آنسو بہا کر اس دپارٹمنٹل سٹور میں جا کر اپنا سر جھکا دیتا ہے تو پھر اس کو یقیناً اللہ کی رضا مل جاتی ہے لیکن خاص طور پہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خدرت کے اس دپارٹمنٹل سٹور کی بڑی تزین و آرائش کرتا ہے بڑی تزین و آرائش بلا بلا کی چیزیں اس میں لگاتا ہے اللہ تعالیٰ سجاتا ہے بندے کے لیے اعتمام کرتا ہے اور بندے کو کھلی آفر ہوتی ہے کھلی آفر ہوتی ہے کہ کوئی پرائس اپنے پہ نہیں کرنی بس پرائس صرف ایک ہے وہ پرائس یہ ہے کہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جائے وہ جو ایک سجدہ ہے بڑی سے بڑے آئیٹمز ناظرین جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ایک سجدے کے بدلے میں دیتا ہے لیکن کمال کیا ہے کمال یہ ہے کہ اس کا کلائمکس میں آپ کو بتاؤں کیا ہے اس کا کلائمکس یہ ہے کہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی جزا میں خود دوں گا یہ اللہ فرماتا ہے اور ایک جگہ فرماتا ہے کہ اس کی جزا میں خود ہوں یعنی اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں جو کہ قدرت کا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے داخل ہونے کے بعد اگر واقعی آپ نے اخلاص کے ساتھ عبادت کر لی تو پھر جو آپ کو یعنی یوں سمجھ لی جی توفہ ملنے والا ہے وہ اتنا عظیم ترین توفہ ہے کہ اس سے بڑھ کے کچھ ہو نہیں سکتا اور وہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا ہے مفتی صاحب کیا فرمائیں گے پہلا تو سوال کہ جو خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں یہ ایسی بہنیں اگر اس حالت میں کمزوری فیل کر رہی ہیں اور روزہ رکھنے سے ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے خراب ہو سکتی ہے اور ان کی ڈاکٹر بھی انہیں کہتی ہیں کہ آپ اس صورتحال میں روزہ نہ رکھیں تو وہ روزہ نہ رکھیں جب اس صورتحال سے وہ نکل جائیں گی تو دیگر دنوں میں جتنے روزے چھوڑے ہیں ان سب کی قضاء ادا کریں گی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بڑا ریلیونٹ کسٹن ہے اور ظاہر ہے اس وقت کرونا کا جو مسئلہ ہے وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں اور جتنے بھی اس وقت مسلمان خاص صور پر آپ کو جو ویسٹن ورلڈ میں سننے والے ہیں وہ اس سوال کا جواب ضرور چاہتے ہیں بلکہ پاکستان میں بھی کہ اگر چونکہ ویکسینیشن کا صلی اللہ چل رہا ہے اور مختلف ایج جو ہیں ان کو ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اس وقت تو مرحلے سکسی پلس کو جو ہے وہ انٹرچین کر رہی ہے گارمنٹ تو جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں کیا ان کو کوئی خدا نہ خاصتہ شاہبہ اس بات کا تو نہیں ہوگا کہ ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا اچھا جو ویکسین ہے یہ تو آفٹر افطاری کے بھی لگوائی جا سکتی ہے لیکن اب وہ ہوتا ہے اگر ایسی سہولت نہیں ہے اگر ایسی سہولت نہیں ہے اور روزہ کے دوران ہی لگوائی جا سکتی ہے تو لگوا سکتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اللہ تعالیٰ مربانی کرے اور یہ ویکسین آفٹر افطاری کے بھی اس کی سہولت ہو بلکہ میں درخواست کروں گا گارمنٹ سے کہ آفٹر افطار کے بھی آپ ایسی سہولت رکھیں ہیں ہسپیٹل کے اندر لگوا سکیں لیکن اگر کوئی روزے کے دوران یہ ویکسین لگاتا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ بہت شکریہ انوار الحسن صاحب ناروال سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم جی والیکم جناب فرمائی اللہ حمد اللہ آپ سیکھیں بھائی سب سے پہلے میں علماء کو بھی سلام کرنا جاتا ہوں علیکہ علیہ السلام جناب فرمائیے پر میرا ایک سوال ہے کیا دودھ بنانے والی ماہیں بھی بچوں کو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا جی جناب روزات کے دوران کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں روزہ رکھ سکتی ہیں منع نہیں ہے رکھ سکتی ہیں بلکل رکھ سکتی ہیں ہاں کلام اس میں ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں اگر وہ بہت زیادہ ویکنس فیل کریں کہ بچہ دودھ نہیں پلائیں گی یا اپنی جان کو یا بچے کی جان کو مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں اور بعد میں اس کی قضا کریں بلکل ٹھیک عبدالقادیر صاحب سرگودہ سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام جناب سر یہ پوچھنا ہے کہ محفید صاحب نے کہ میدے کا مسئلہ ہے وضو کے بغیر ہاں کورانے پاک پڑھ سکتے ہیں یا نہیں میں آخری کورانے پاک پڑھ سکتے ہیں وضو کے بغیر ٹھیک ہے میدے کا پرابلم میں ان کا ظاہر ہے وضو ان کا جو ہے وہ اپنا رہتا ہو ٹائم نہیں رہتا ہوگا لیکن اس میں تھوڑی سی ان کو اپنا جائزہ لینا ہوگا اگر نماز کے ایک پورے وقت میں یعنی اثر تا مغرب ایک پورا وقت ہے یہ وضو کرتے ہیں ابھی نماز پوری نہیں ہوتی پھر ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے پھر وضو کرتے ہیں تو یہی کنڈیشن ان کے ساتھ پیش رہتی ہے تو نماز کا ایک پورا وقت ان کی اگر یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو شریعت ان کو شریع ٹرمنالوجی میں ان کو شریع مازور کہیں گے شریع مازور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ وضو کر کے ٹھیک ہے نماز پڑھ سکتے ہیں وہ تلاوت کر سکتے ہیں عبادات کر سکتے ہیں اگر وہ ہی عذر پیش آ رہا ہے بار بار تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا نماز کے ایک پورا وقت ان کا وضو رہے گا کسی اور وجہ سے اگر وضو کوئی اور وجہ پیش آئی ہے جب وضو ٹوٹنے کا سبب ہوتی ہے پھر ان کا وضو ٹوٹا ہوا شمار کیا جائے گا اچھا ٹھیک ہے بلکہ صحیح ایک پورا وقت پھر یہ اپنی عبادات کی پریکٹسز کر سکتے ہیں جب وقت گزر جائے گا پھر انہیں دوبارہ وضو کرنا بڑے گا زیشان صاحب اسلامباد سے ہمارے ساتھ ہیں اسلام علیکم علیکم اسلام حضور کیسے ہیں خریف ہیں اللہ کے شکریہ جناب آپ بتائیں ٹھیک ہے الحمدللہ اچھا جناب ایک سوال ہے میرا کہ یہ جو زکاة کی جو پیسے ہیں آج کل مسجد میں لوگ افتاری کر رہے ہوتے ہیں کیا ہم اس میں لوگ کانٹیگویشن دے رہے ہوتے ہیں زکاة کی پیسے دے یہ ہے کہ جو مسجد میں افتاری کروارے ہوتے ہیں کیا آپ اپنے زکاة کے پیسے اس افتاری کے لئے دے سکتے ہیں یعنی یہ بات ہے نا ہاں یہ یہ کانسیپ کلیر کرنا ہے اور یہ جو مسجد کے اندر خط میں قرآن پاک کا چندے کے اپیل کی جاتی ہے تو یہ جن کے لئے اپیل کی جاتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو ایکشپیننس میں آئی ہے جو قرآن سنانے والے ہیں ان کو حدیعہ جو ہوتا وہ کم دیا جاتا ہے باقیوں کو وہ کر دیتا ہے اچھا قرآن سنانے والوں کے لئے چندے کی اپیل چھیک ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں جوائنگ کیا جناب پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جو روزے کے مقاصد ہیں بنیادی طور پر یہ لوگوں کو ذرا سمجھائیں کہ صاحب یہ صرف بھوک بھوکا رہنا پیاسا رہنا یہ مقصد نہیں ہے اور کیا کیا مقاصد بتائیے یہ جو جملہ آپ نے کہا یہی سب سے بڑا مقصد بھی آپ علیہ السلام کا ارشاد موارک ہے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شب مَا لَمْ يَدْعَقَوْ لَزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ کہ جو جھوٹی بات کو چھوڑ نہیں سکتا اور اس کے اوپر عمل کرنے کو چھوڑ نہیں سکتا تو اللہ رب العزت کیا بھی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ اس کا کھانا پینا جو ان وہ چھوڑ دے تو پھر اللہ رب العزت اس کو سائم اور روزہ دار تصور کرنے لگے تو گویا کہ جو روزے کا جو حقیقت اور اس کا فلسفہ ہے وہ یہی ہے اور اس کے مقاصد ہیں ایک مقصد نہیں کئی مقاصد ہیں سب سے بڑا مقصد تو یہی ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے احکام کے تابع ہو جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ انسانی جسم جو ہے انسان یہ جسم و روح کا مرقب ہے اس کا جسم طاقتوار ہو جاتا ہے اور جو روح ہے وہ کمزور ہوتی جنے جاتی ہے دنیا کے تقاضے ہیں مادی تقاضوں کے پیشن ادھر انسان بھولتا چلا جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد اس دنیا کے اندر بیجنے کا پیداش کا کیا تھا تو یہ رمضان کا ایک مہینہ ہے جو کہ بندے کو پھر سے پریکٹس کرواتا ہے اور اس کی روح کو واپس غلبہ دلواتا ہے اس کے جسد اور نفس کے اوپر تاکہ وہ باقی کے گیارہ مہینوں کے اندر اپنی روح کے غلبے کے ساتھ اپنا وقت دوزار سکے پھر اس کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے بھی رز کی تھا غریب پروری ہے زکاة کا یہ مہینہ ہے اس کے اندر زکاة اضاع کرنی ہے آپ نے وہ بھی لوگوں کی غریب پروری کے میں شمار ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ صاحب سب سے امپورڈنٹ بہت یہ ہے کہ آپ نے اپنی روح کے تقاضوں تقاضوں کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس سوسائٹی کو خوبصورت بھی بنانا ہے اور اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا ہے اپنی دنیا کو بھی کامیاب بنانا ہے اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنانا ہے تو اس لیے یہ روزے کو اگر اصل مقاصد کے تحت اور وہ جو مقصد اصل قرآن عظیم نے بھی بیان کر دیا کہ وہ تقوی ہے تو اس کے مطابق اس کو ڈھالا جائے تو یہ کامیاب دنیا میں ملے گی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ دونوں اب آپ کا اب تو ایک سوال پینڈنگ میں رہا انشاءاللہ زندگی رہی زیشاند صاحب کا تو سوال جو اسلامباد شاہ ہے وہ انشاءاللہ کل اس پر ہم آپ سے کامنٹ کروائیں گے ابھی وقت کی ذرا کمی ہے اچھا جناب رفی صاحب آپ کی جانے باتیں ہیں بسم اللہ تو آخری کلام آخری کلام سیدنا علی المرتضی شیر خودہ منقبت منقبت ماشاءاللہ بسم اللہ موسیقی لانچنا کے وہ ہے دردی باندینوں سونا کے کرنا کی کرنا چاندینوں پیر علی ساٹھا پیر علی ساٹھا سیورتے گیڑائیں دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا آئے آہاں دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا آئے نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو مخ جڑا پیر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد کو پاک محمد کو دس اوز کی لینہ دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا آئے آہاں دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا آئے آہاں دم دم ہر ویلے اسا علی علی کہنا آئے اسا علی علی کہنا آئے اسا علی علی کہنا آئے دھو کر آکھا حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمتے رحمتا